پیارے بچوں السلام علیکم میں ہوں صویرہ اور آج میں آپ کے لئے لائیں ہوں ایک بہت مزیدار کہانی جس کا نام ہے ایک کہانی تین نصیحتیں ایک شکاری نے بری ہی خوبصورت اور نادر چڑیا پکری جب چڑیا نے جال سے آزاد ہونے کی کوئی صورت نہ پائی تو اس نے شکاری سے کہا کہ میں تو اتنی چھوٹی ہوں کہ اگر تم مجھے زبا کرے گا تو مجھ میں سے کتنا گوشت نکلے گا اور اگر تم مجھے فروخت کر دے گا تو تجھے کتنا مال مل جائے گا پھر چڑیا نے شکاری سے کہا کہ اگر تم چاہے تو میں تجھے تین ایسی نصیحتیں کرتی ہوں جو ہمیشہ تیرے کام آئیں گے شکاری نے کچھ سوچتے ہوئے کہا چلو ٹھیک ہے چڑیا نے کہا کہ پہلی نصیحت میں تیرے ہاتھ پر بیٹھ کر کروں گی دوسری نصیحت دیوار پر بیٹھ کر کروں گی اور تیسری نصیحت درخت کی شاخ پر بیٹھ کر کروں گی پر شرط یہ ہے کہ تو مجھے آزاد کر دے شکاری نے کچھ سوچتے ہوئے چڑیا کو آزاد کر دیا جب چڑیا آزاد ہو گئی تو وہ شکاری کے ہاتھ پر بیٹھی اور اس نے شکاری سے کہا کہ ناممکن بات کا کبھی اعتبار نہ کرنا چاہے وہ بات کیسا ہی شخص کیوں نہ کرے چڑیا نے دوسری نصیحت دیوار پر بیٹھ کر کی اس نے کہا کہ گزری ہوئی بات کا کبھی افسوس نہ کرنا اور پھر چڑیا نے شکاری سے کہا کہ اے بیوکوف انسان میرے وجود کے اندر دس گرام کا ایک قیمتی موتی تھا تو نے مجھے آزاد کر دیا اب یہ موتی تجھے نہیں مل سکتا جیسے ہی شکاری نے چڑیا کی یہ بات سنی جھٹ سے رونا شروع کر دیا پھر چڑیا نے مسکرا کر اسے کہا کہ اے بیوکوف انسان تو خود سوچ کہ میرا پورا وزن بھی تین گرام کا نہیں ہے تو میرے وجود کے اندر دس گرام کا موتی کیسے آئے گا جیسے ہی شکاری نے چڑیا کی یہ بات سنی جھٹ سے اپنے آنسو صاف کیے اور پھر چڑیا سے کہا کہ اے پیاری چڑیا جاتے جاتے مجھے تیسری نصیحت بھی کر جا تو چڑیا نے شکاری سے مخاطب ہو کر کہا کہ اے بے مغز انسان بے وکوف انسان جب تُو نے میری پہلی دو نصیحتوں پر عمل نہیں کیا جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ ناممکن بات چاہے جیسا بھی شخص کرے اس کا اعتبار نہ کرنا اور گزری ہوئی بات کا کبھی افسوس نہ کرنا تو پھر یہ تیسری نصیحت تو چھے سے بے مغز انسان کے لیے نہیں یہ کہتے ہوئے چڑیا اور گئی پیارے بچوں ہمیں اس کہانی سے کیا سبق ملتا ہے ہمیں اس کہانی سے یہ سبق ملتا ہے کہ ناممکن بات چاہے جیسا بھی شخص کرے جو بات ناممکن ہے جو ہو ہی نہیں سکتی تو اس پہ کبھی اعتبار نہ کریں اور گزری ہوئی بات کا کبھی افسوس نہیں کرنا چاہیے یعنی کہ جو ہو چکا اس پہ اب افسوس کرنے کا کیا فائدہ پیارے بچوں امید کروں گی کہ آپ کو ہمیشہ کی طرح میری اس کہانی سے بھی بہت اچھا سبق ملا ہوگا مجھے دیجئے اجازت ملیں گے آپ سے ایک نئی کہانی کے ساتھ اللہ حافظ